موسیقی 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 سو فرنس آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ٹریجیڈی کے بارے میں وہ ٹریجیڈی میں ہم ان ٹوپکس کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ ٹریجیڈی کیا ہوتی ہے ٹریجیڈی اکورڈنگ اریسٹوٹل یا پھر گریک ٹریجیڈی جسے کہا جا سکتا ہے پارٹ آف ٹریجیڈی، آریجن آف ٹریجیڈی، رومان ٹریجیڈی، انگلیس ٹریجیڈی، سیکسپیرین ٹریجیڈی یا ٹائپس آف ٹریجیڈی اب ٹائپس آف ٹریجیڈی میں دو چیزیں آتی ہیں ایک کلاسیکل ٹریجیڈی اور رومانٹک ٹریجیڈی تو آج ہم ٹریجیڈی کو پوری طریقے سے کور کرنے والے ہیں اور کوشش کریں گے کہ کوئی بھی ایسا ٹوپک نہ ہو جو ٹریجیڈی سے چھوڑ جائے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ٹریجیڈی جو سبد ہے وہ گریک کے ٹریجیڈی سے لیا گیا ہے جس کا مینس ہوتا ہے ایک گوڈ سونگ اس کا ڈبلپمنٹ ایک لمبے سمیں میں ہوا یہ ڈراما کا فیمس روپ ہے آسان سبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پلے ہے جس کا اندکھ کے ساتھ میں ہوتا ہے یعنی کہ جس ڈراما میں ہیرو اور ہیروین مر جاتے ہیں اور وہیں پر ڈراما کا اند ہو جاتا ہے تو ہم اسے ٹریجیڈی کہہ سکتے ہیں ٹریجیڈی میں جیون کے دکھوں کو ایکسپریس کیا جاتا ہے گریک کے مہان فیلوسفر ایرشٹوٹل نے ٹریجیڈی کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹریجیڈی is a representation of an action which is serious complete in itself and a certain length it is expressed and made beautiful in different parts of the play it is acted not narrated and by exciting pity and fear it gives a healthy relief to such emotions means ٹریجیڈی ایک action کو represent کرتی ہے جو action serious ہوتا ہے اس کی ایک نشجت length ہوتی ہے یہ ہے پلے کے الگ الگ parts کے دوارہ represent ہوتی ہے جو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اسے اس تیج پر ایکٹ کیا جاتا ہے اس کو narrate یا سنایا نہیں جا سکتا یہ درسکوں کو ڈراتی ہے اور ان میں دیا کی بھاونہ کو جگہتی ہے جس سے harmful emotions کو دور کیا جاتا ہے اس طرح سے ایرشٹوٹل نے اپنی ٹریجیڈی کو اپنی پویٹکس جو انہوں نے بک لکھی تھی اس میں represent کیا ہے یا اس کے بارے میں لکھا ہے یا اسے define کیا ہے اور اس کے آگے ایرشٹوٹل نے ٹریجیڈی کو six parts میں divide کیا ہے جس میں کی plot, character, diction, thought, spectacle and song ان سب میں سے plot کو most important part مانا گیا ہے اب اس کے بارے میں آپ جان لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں plot ایرشٹوٹل کے انسار plot کو ٹریجیڈی کی آتما کہتے ہیں اس طرح ٹریجیڈی کا سب سے important جو part ہوتا ہے وہ plot ہوتا ہے ایرشٹوٹل کہتا ہے کہ ایک starting ایک middle اور ایک end ہونا چاہیے کسی بھی کہانی کا اور جو اس کے اندر action ہو ان میں logical blending ہونی چاہیے یا جتنی بھی گھٹنائیں گھٹتی ہیں ان میں link ہونا چاہیے جو ایک دوسرے سے جڑی ہو ٹریجیڈی میں صرف ایک plot ہونا چاہیے اس میں بہت سارے plot نہیں ہونے چاہیے دوسرے نمبر پر tragic hero آتا ہے ایرشٹوٹل نے tragic hero کے لیے کچھ limitations set کی ہیں نمبر ون hero نہ تو بہت زیادہ اچھا ہو نہ بہت زیادہ برا ہونا چاہیے اس میں common کمجوریاں اور common گنھ ہونے چاہیے دوسرا ایرشٹوٹل کے انصار tragic hero ایک ایسا انسان ہو جس کا سماج میں ایک خاص استان ہو اور اس کا سماج پر ایک خاص effect ہو hero میں ہمارسیا ہونا چاہیے یعنی کہ tragic flow ہونا چاہیے اب یہ ہمارسیا اور tragic flow کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو پتن ہے اس کا downfall ہے اس کے خود کی گلتی کی وجہ سے ہونا چاہیے یا تو یہ کوئی غلط action ہو سکتا ہے یا کوئی غلط judgment ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنے لئے لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ suffer کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا downfall بھی ہو جاتا ہے یعنی یہ پتن ہو جاتا ہے تھرڈ آتا ہے character ایرشٹوٹل کے انصار character plot کے بعد میں آتے ہیں کیونکہ ایرشٹوٹل کہتا ہے کہ بینا character کے tragedy ہو سکتی ہے لیکن بینا plot کے کوئی tragedy نہیں ہو سکتی اس کے بعد میں آتے ہیں pity and fear ایرشٹوٹل کہتا ہے کہ tragic hero کا پتنی اس کا downfall prosperity سے suffering تک ہونا چاہیے یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف کو ہونا چاہیے جو ہمارے اندر pity یعنی کہ دیا اور ڈر کی بھاونہ کو جگہ دے pity اور fear کا aim ہمارے mind میں harmful emotions کو reduce کرنا ہوتا ہے جس سے ہم pure ہو جاتے ہیں اس لئے emotions tragedy کے لئے ضروری ہیں یہ تھی greek tragedy کا concept جو ایرش ٹوٹل نے دیا تھا ہے اس میں سے اسکائلس 1525 بی سی 1456 بی سی صوفاکلیس اور یوریپائیرس 480 بی سی 406 بی سی کچھ مہان گریگ tragedy ورائٹر تھے اب بات کرتے ہیں tragedy کے origin کی بارے میں کہ اس کی اتبتی کہاں سے ہوئی اور یہ کہاں سے آئی ہے تو گریگ میں ایک سیر ہے جسے اتھینس کہا جاتا ہے وہاں پر سے اس کا origin ہوتا ہے اور time جو ہے اس کے origin کا وہ 26 ستابدی ایسا پور سے مانا جاتا ہے اتھینین tragedy مارچ اپریل کے مہینے میں سالانہ دھارمک تیوہاروں پر ڈائنوسیس دیوتا کے سممانے کے لئے پرفرم کی جاتی تھی اس کے پاس سمیں کے ساتھ ساتھ اس میں چینج ہوتے گئے اس کی فرم میں چینج ہوتا گیا سٹارٹنگ میں اس ڈراما میں جو بھی ایکٹر حصہ لیتے تھے وہ میل ہوا کرتے تھے لیکن وہ ماسک پہنے ہوئے ہوتے تھے اس ڈراما میں موسٹلی کسی کی ہتیا کا یا ہنسک گھٹنا کی امیٹیسن کی جاتی تھی وہاں کی لوکل گورمنٹ اور پریسٹ بھی اس کا سپورٹ کیا کرتے تھے جو سبجیکٹ میٹر ہوا کرتا تھا tragedy کا وہ موسٹلی ہومر کی ایلیار اور odyssey سے لیا ہوا ہوتا تھا یہ tragedy کا greek origin تھا اب ہم بات کرتے ہیں roman tragedy کی roman tragedy کا time شروع ہوتا ہے 1509 to 1527 bc سے roman نے اس age میں greek tragedy کو دیکھا اور کہیں نہ کہیں ہمیں greek کا effect roman tragedy پر دیکھنے کو مل سکتا ہے 240 bc سے roman drama کی starting مانی جاتی ہے لائیویس انڈرونکس نے roman tragedies کو لکھنا start کیا اس کے پانچ سال بعد گنایس نیویس نام کے ایک اور writer نے roman tragedy لکھنی start کی اس کے ساتھ ساتھ اس نے comedy بھی لکھنی start کی جس کے لیے اسے tragedy سے زیادہ appreciation ملا لیکن اس میں سے کوئی tragedy آج کے time میں آویلیبل نہیں لیکن کچھ اور tragic writers ہیں جیسے قانٹس یونیس مارکس پیکیاویس اور لوسیس ایکیس یہ بھی early roman writers ہیں دیکھیں یہ گریک اور roman names ہیں جو میری پرنیش جن میں غلط بھی ہو سکتے ہیں سو آپ لوگ ایک بار confirm ضرور کر لی جی گا اس کے بعد roman writers ہیں plautus نام جنہوں نے 205 bc میں اور 184 bc میں tragedies لکھیں جس میں main elements تھا wit یا اس نے اپنے dialogues میں poetic meter کا use کیا تھا اب roman tragedy اور greek tragedy کے بعد ہم بات کرتے ہیں english tragedy کی انگلیس tragedy سینکہ کی theology سے ایسپائر تھی سب سے پہلے tragedy 1561 میں thomas norton اور thomas sackville نے لکھی جس کا نام gorbada تھا اس میں british king اور اس کی suffering کو اور اس کے دو ایسے sons کو جو اس کی بات نہیں مانتے ان کو درزایا گیا تھا اس کا english literature میں ایک خاص اسثان ہے جس نے پورے english literature tragedy کو بدل دیا جو morality سے mystery تک آگیا جس کو ہم elizabeth anage میں بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں keris مارلو keris مارلو ایک ایسا tragic writer تھا جس نے greek tradition کو اپنے tragedies میں use کیا تھا اس کی چار famous tragedies ہیں timber line dr fosters the jeeps of malta edward the third یہ مارلو کی tragedies ہیں جو بہت ہی famous تھی elizabethan age میں اور اس کے بعد جو مہان writer tragedies کا مانا جاتا ہے جس کے نام سے وہ age جانے جاتی ہے اس کا نام ہے william sex pierre william sex pierre کے plays جو ہوتے ہیں ان کی writing میں دوسرے writers سے کچھ الگ بات تھی اور william sex pierre کے play کسی دوسرے writers سے سب سے جادہ famous تھے وہ greek tragedies کو اچھے سے جانتا تھا اور اس نے greek tragedies کی theme بھی اپنی کئی tragedies میں فولو کی ہے لیکن william sex pierre نے three unities کی کبھی بھی پروا نہیں کی william sex pierre کے سب سے great جو tragedies ہیں hamlet king lier othello mackbet antonian kylopetra trollias and kasira یہ کچھ william sex pierre model بنایا اور titus antonicus the white devil the duchess of malfi جیسی tragedies لکھیں اس کے بعد ہنرک آئپسین انہیں father of realism بھی کہا جاتا ہے ان کی tragedies کو problem play بھی کہا جاتا ہے انہوں نے a doll house the wild duck نام کی famous tragedies لکھیں اس کے بعد آرثر ملر یہ american play writer ہیں انہوں all my sons the death of a salesman a view from bridge ایسی famous plays لکھیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ tragedies کے کتنے types ہوتے ہیں ایک classical tragedy دوسری ہوتی ہے romantic tragedy پہلے classical tragedies کو دیکھتے ہیں یہ aristotel کی tragedy کے concept کو فولو کرتی ہیں جس میں three unities یعنی time place جس میں ایک chorus بھی ہوتا ہے یعنی کہ group میں لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ stage پر اب کیا ہونے والا ہے تیسرا ایک single plot ہوتا ہے اسی میں سارے action ہوتے ہیں چوتھا سامانے tragedy کی theme religious ہوتی ہے پانچ hero upper class جیسے king prince اور commander یہ سب ہوتا ہے یا اس level سے آتا ہے اپنی خود کی غلطی کے قارن پریسانی چھیلتا ہے پیٹی اور fear جیسے emotions ہوتے ہیں اور ساتھوہ hero نہ تو جیادہ اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی برا ہوتا ہے اگر ہم romantic tragedy میں کوئی rules نہیں ہوتی یہ کوئی rules کو follow نہیں کرتی اس خود کا tragedy اور comedy ایک ساتھ mix ہوتی ہے romantic love ہوتا ہے hero کہیں سے بھی ہو سکتا ہے society کے کسی بھی area سے hero ہو سکتا ہے اس میں ہتیائیں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتی ہیں اور یود ہوتی ہیں اور اس میں faith اور chance ایک main role play کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں kinds of tragedy on the basis of its theme اور its subject matter تو پہلا جو ہے horror tragedy اس طرح کی tragedy ساتھ ست عبدی کے سٹارٹنگ میں شروع ہوئی یہ انگلینڈ میں کافی famous تھی ویبسٹر اور فورڈ نام کے رائیٹر اس tragedy کے اچھے رائیٹر تھے the duchess of mal فی ایک اچھا اداران ہے اس tragedy کا دوسرا the heroic tragedy heroic tragedy کو restoration پیریڈ میں ڈرائیڈن اور out وی نام کے رائیٹر نے لکھا heroic tragedy love اور honor پر بیس ہوتی ہے اس میں جو protagonists ہوتا ہے یعنی hero ہوتا ہے سامان لوگوں سے زیادہ طاقت پر ہوتا ہے اور woman کو زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں یہ artificial ہوتی ہیں لیکن ان میں three unities ہوتی ہے دیسرا اس کا kind ہے domestic tragedy ہوتی ہے domestic tragedies 18 صدا عدی میں لکھی گئی ائپس اور دوسرے modern dramatists نے dramatic tragedies لکھی اس میں pity اور sympathy ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کے کوئی سجاؤ ہو تو ہمیں comment box میں لکھئے گا اور اگر اس کے according tragedies کے کوئی بھی آپ کوئی ہو تو بھی آپ ہمیں comment box میں پوچھ سکتے ہیں so thanks for watching us have a nice day